اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ اللہ عظیم اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید دوستو آج ایک نئے مہینے کا آغاز یعنی سیکنڈ فروری فسٹ فروری دو ہزار تئیس اور عصب معمول میں آپ کو فجر کی نماز سے قبل کے مناظر کے ساتھ ساتھ چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا گفتگو کا آغاز کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ بدلہ جو عموماً ہمارے پورے اسلامی ممالک میں یہ ہنگامے کر کے توڑ پھوڑ کر کے لیا جاتا ہے ان اقوام سے یہ کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہی کے مرتقب ہوتے ہیں کبھی اسلام کی جو عظمت ہے اس کے خلاف ایسی حرکات کرتے ہیں کہ مذہب کی توہین کی جاتی ہے کبھی جو خدا تعالیٰ کی کتابیں ہیں جو خدا تعالیٰ نے نادل کی اپنے انبیاء پہ جن میں سے سب سے اللہ کتاب قرآن پاک ہے اس کی شان میں گستاہی کی جاتی ہے تو ہم لوگ جو مسلمان ہیں جن کے پاس وہ والی طاقت نہیں ہے دنیاوی طاقت جس کے ذریعے ہم ان کو مزاج کھا سکیں ان سے بدلہ لے سکیں اور یہ اس سے بہترین بدلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پیجیں زیادہ سے زیادہ درود پڑیں یہ انسان کے دل کو تسلیم بھی دیتا ہے اور خدا کے آگے وہ جو کیا کہتے ہیں اپنی گزارشات انشاءتا ہے کہ اللہ میاں ان کو خود کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں تو جب اس کی تضحیق کی جائے گی ان الفاظ کی یا اس کتاب کی تو خدا تعالیٰ خود خدا نے کہا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ واری خدا نے لی ہوئی ہے تو پھر ہم اتنا کیوں زیادہ پھڑکتے ہیں کہ ہم اپنا ہی نقصان کریں کئی دفعہ یہ ہو چکا کہ جب بھی کبھی کوئی گزتاخی کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن پاک کو اب جلانے کی جو انہوں نے جزارت کی ہے سویڈن میں تو اس کے اوپر بھی بہت سارے جگہوں پہ انگامے بھی ہوئے ابھی تو اس لیول کا نہیں پہلے تو بہت سارے انسان جو ہیں وہ مارے گئے اپنے اسلامی ممالک میں بہرحال اب جو بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ ضرور پھیجنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے جو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے کہ اے خدا یہ کتاب تیری ہے تو نے ہمیں اطاق کی ہے اس کی فاضلت کی ذمہ واری بھی خدا نے اپنے پر رکھی ہے اس کے علاوہ جو دوسری بات کل ایک بندہ آئیدر کئی اور وہ کہہ رہے کہ وہاں یہ جو ترکی کی امبیسی کے سامنے یہ حرکت کی گئی وہاں کی جو حکومت تھی انہوں نے اپنا اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی پولیس والے کھڑے ہیں خموشی سے اور وہ حرکت کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جو اسرائیل کی امبیسی کے سامنے تو ریت کو جلانے کی کوشش کی گئی جاتی اسی انداز میں تو اس فقط ان کی جو ایسے ادارے جو ایسے کاموں پر روکتے ہیں جیسے انہوں نے اس کو روک دیا اور اس کو نہیں کرنے دیا زبردستی یعنی اس کے اوپر اس کے مطابق یہ ہائپوکریسی ہے ڈبل پولیسی ہے اسلام کے خلاف جب یہ کام ہو رہا ہے مسلمانوں کو بڑھکانے کے لیے تو اس پہ انہوں نے صرف کھڑے ہو کے تماشا دیکھا ان کو زبائی فورس نہیں روکا لیکن جب وہی کام کیا گیا دورات کو جلانے کا تو اس وقت انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا اور بندے کو پکڑا اور میں نے اس آدمی کے حوالے سے جس میں یہ ویڈیو بنا کر ڈالی ہوئی ہے کہ یہ ڈبل پولیسی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس پہ ظلم کر رہا ہے کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ مناظر میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتا دوں صبح کے وقت فجر سے قبل فرینک فلڈ کے اندر ایک موٹر وے ہے وہاں سے ہمارے یہاں جو جمعہ دہنڈیا ورلڈ بائیڈ ایک پلان بناتی ہے کہ اپنے اپنے لاکھوں میں اپنے اپنے ملکوں میں ایک لوگوں کو ایکسٹرا اوٹ آف روٹین ایک توجہ دلانے کے لیے ایک شعور پیدا کرنے کے لیے ایک بقیدہ ایک اشرا منایا جائے کبھی یہ اشرا نمازوں کے متعلق ہوتا ہے کہ یہ اشرا نماز ہے اس میں آپ بے شک دس کلومیٹر مسجد سے دور رہ رہے ہیں یا آپ پندرہ کلومیٹر دور رہ رہے ہیں تو آپ اس اشرا میں ایکسٹرا آرڈینری مسجد میں جا کے نماز پڑھیں تاکہ آپ کو بھی اور بقیدہ بچے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو یہ ایکزٹ آ رہا ہے موٹر وے سے اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ ان بچوں اندازہ ہو کہ نماز کی جو اہمیت ہے کتنی زیادہ ہے مسجد میں جا کے باجمات پڑھنے کی اگر آپ کے پاس اولت موجود ہے ہم لوگ جو پاکستان چھوڑ کے یہاں آگے آباد ہوئے ہیں پاکستان میں سب جانتے ہیں کہ احمدیہ کمیونٹی کے خلاف کتنے سخت ظلم کیے جاتے ہیں کتنے سخت ان کے جو بنیادی حکوک ہیں وہ غصب کیے جاتے ہیں تو پھر باہر والے ممالک میں جب ہم آباد ہوتے ہیں تو ہمیں بیسیکلی کیا کہہ کہ ہم یہاں آباد ہوتے ہیں کہ ہمارے جو بنیادی حکوک ہیں مذہبی حکوک بھی اور باقی کی یہ وہاں غصب ہو گئے ہیں تو ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی جائے ہمیں یہاں حقوق ملیں گے ہمیں کوئی مذہبی ازادی ملیں گے اور جب وہ ملتی ہے تو پھر اس کا یہ ہم پر زیادہ فرض زیادہ ہمارے پہ یہ پڑ جاتا ہے ذمہ واری کہ ہم ان حقوق کو ادا کرنے والے بھی ہوں کیونکہ یہاں کوئی پبندی نہیں ہے نمازوں کے لئے توجہ دلانے کے لئے یہ پروگرام بنتے ہیں بعض اوقات اشرہ چندہ کا بنایا جاتا ہے کہ فلان جو ہے خدا تعالیٰ کی جو انسان ہے ان کی مدد کے لئے یا ان کے لئے یہ دیکھیں یہ سائٹ پہ ابھی یہ مارکٹیں شروع ہو گئی ہیں یہ سائن ہے کہ مسجد کا ایریا قریب آ رہا ہے تو وہ والے ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ جب ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم ان ملکوں میں آ کے آباد ہو جائیں ان لوگوں نے ہمیں یہاں اپنا دی ہے تو ہم اپنی مساجہ جو ہیں ان کو آباد کریں ایک ریزن ایک کاز ہمیں بتائی گئی کہ بھی ہم یہاں رہ سکتے ہیں ہمیں ازادی ہے اور پھر اگر ہم نہیں جاتے انسان ہمیشہ سست ہو جاتا ہے سستی کا مارا کبھی اس کے اوپر اچھا وقت آتا ہے پھر انسان جو ہے وہ چست ہو جاتا ہے پھر اس کے وقت وہ ایک سننے میں آتا ہے کہ کسی حدیث میں غالبن ذکر ہے کہ انسان کا جو زندگی ہے اس میں بھی وہ سمندر کی جو لہریں ہوتی ہیں کبھی مدو جدر کبھی وہ لہریں اوپر کبھی تو لیکن کوشش جب آپ کو یہ موقع دیے جاتے ہیں ایکسٹرا منائج کہ آپ مساجد تو پھر یہ اس وے عمل کرنا چاہیے بہرحال یہ اسی کا یہ کیسہ ہے جو ہمارا اشرا نماز چل رہا ہے کہ آپ آؤٹ آف روٹین دور ہو قریب ہو مسجل سے تو وہاں پہنچیں وہاں جا کے نماز پڑھیں تو میں اس پورے پراسس کو ان ویڈیوز کے ذریعے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں مقصد یتنا ہی ہے کہ بعض اوقات نیکی کار دریہا میں ڈال کا معاورہ بھی سامنے آتا ہے لیکن نیکی کار لوگوں کو اس کی ترجیب لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے اگر اس کو لوگوں تک پنچایا جائے تو ایک شخص بھی اگر اس کو دیکھ کے جس کے اندر وہ چنگاری ابھی سلگ رہی ہے پوری طرح مری نہیں ہے نیکی کی نماز کے لیے تڑپ تو یہاں باقی نے تو شاید وہ جاگ جائے اور وہ کہے کہ یار یہ اگر باقی لوگ یہ کر سکتے ہیں تو مجھے بھی خدا تعالیٰ نے سید دی ہے میں بھی وہی سانس لیتا ہوں جو خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے میں بھی وہی کھاتا ہوں جو مجھے خدا دیتا ہے تو پھر میں کیوں نہیں یہ کام کر سکتا میں کیوں نہیں شامل ہو سکتا بہرحال یہ تو ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر اگر انسان غور کرے صرف اس وقت جا کے انسان کو میں پڑھ رہا تھا کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس وقت اس کو کیسے کیسے خیالات آتے ہیں کیسے کیسے کہ اللہ میں اگر مولت مل جاتی تو میں یہ کر لیتا مجھے مولت مل جاتی تو میں یہ کر لیتا لیکن اس وقت پھر ٹائم نہیں ہوتا لے جی یہ دیکھیں دوست جو ہیں پہنچے ہیں یہ ہماری مسجد جو ہے وہ سامنے آگئی ہے ابھی ہم یہاں نماز پڑھیں گے فجر کی اور پھر اس کے بعد دوست جوک در جوک آ رہے ہیں پھر ہم انشاءاللہ صبح کی سیر کریں گے پھر کچھ باتیں سیر میں ہوں گی اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسان ملنے کرو تو ان کا سمارہ نہیں کر سکتے انسان ملنے کرنے بڑا حصار اور بڑا شکر اتنامی دار اسائی پسیل کرتے ہیں سیر میں دارت 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 دارت